جی ہلو دوستو امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو زاکر نائک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد میں ایک ریسپشن تھی جس میں کچھ بچوں کو اوارڈز دینے تھے پہلی تو بات ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ زاکر نائک کی کیا کریڈنشلز ہیں کہ ان کے ذریعے بچوں کو اوارڈ دیے جائیں ان کی کیا کانٹریبیشن ہے سائنس ان ٹکنالوجی کے حوالے سے ان کی کیا کانٹریبیشن ہے امرجنگ ٹکنالوجی کے حوالے سے کرٹیکل انفرسٹرکچر یا کرٹیکل امرجنگ ٹکنالوجی کے حوالے سے ان کی کیا کانٹریبیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان سے اوارڈ لیں ایک اندائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں زاکر نائک نے جو بچوں کو خواتین لڑکیوں کو یعنی کہ جن کی عمر میں رہلہ پندرہ سال چودہ سال بارہ سال یا سولہ سال ہوں گی ان کو اوارڈ دینے کے لیے ان کو ایک تقریب میں انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں بلکل انکار کر دیا اور وہ چلے گئے انہوں نے کہا ہے میں خواتین ان لڑکیوں کو خواتین نہیں ان لڑکیوں کو ان پندرہ چودہ سال کی لڑکیوں کو میں اوارڈ نہیں دوں گا جب وہ چلے گئے تو جو وہاں پہ انتظامیاتی وہ بڑی شرمندہ ہوئی انہوں نے پھر کیا کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے کریں بوائل سکاوٹس کو آپ اوارڈ دے دیں گرل سکاوٹس کو اوارڈ نہ دیں اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے یہ پہلے بات ہے آپ کو پہلے دن سے ہم ایک چیز کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ شرمناک بات یہ ہے کہ کیوں ان کو انوائٹ کیا گیا اور کیوں پرائیم منسٹر ان کو مل رہے ہیں اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو what's the logic behind this میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمومن جو right wing islamists ہوتے ہیں right wing islamists یہ جو clerics ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا contribute کریں گے پاکسن کی society میں نہ تو یہ سعودی عرب سے آئے ہیں نہ یہ ایران سے آئے ہیں نہ یہ کسی ایسی جگہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی ایک affiliations ہوتی ہیں چلو سعودیہ لیبیہ سے وہاں سے امام کعبہ آگئے یا مدینہ سے لوگ آگئے تو آپ ایک you feel obliged کہ holy places سے لوگ آئے ہیں ایک پاکستان کے اندر ہے اب question یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کی young لڑکیاں جو کہ 16 سال 15 سال کی جن کا مستقبل ہونا چاہیے کہ وہ google کے لئے کام کریں جن کا مستقبل ہی ہونا چاہیے کہ وہ microsoft کے لئے کام کریں جن کا مستقبل ہی ہونا چاہیے کہ وہ apple کے لئے کام کریں اگر ان کو یہ award دینے کی کوشش کی گئی اور دلوانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لئے آپ نے زاکر نائک صاحب کا استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو انکار کا دیا انہوں نے کہا ان 14 سال کی لڑکیوں کو میں award نہیں دوں گا it means کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کو میرے سامنے نہ لکھے ہیں ٹھیک ہے جی بھئی خواتین کو آپ لے کے جا رہے ہیں ان کے سامنے اور خواتین نے بھی ینگ لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں کیا message دیا آپ نے کیا زاکر نائک نے message دیا کیا پاکستان کی اس میں insult کروانے کی کوشش کی گئی ہماری حکومتیں کیوں آج کے زمانے میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح کے جو fire brand cleric ہیں ان کو اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہمارا مجھ تک بہلا چاہو گا ٹھیک ہے جی اب زاکر نائک جو ہیں کیا انہوں نے کوئی research and development کے والے سے کام کی ہے کیا ان کا کوئی institute ہے جنہوں نے اسلامی جنہوں نے science کے والے سے کو contribution کی ہے کیا ان کا کوئی ایسا ادارہ ہے جس نے یہ کیا ہے کہ وہ مستقبل میں یا ابھی کوئی interface dialogue یا interface harmony کے والے سے کام کی ہے کیا کام کی ہے ایک ایسا اسلامی cleric جو پاکستان کی تیرہ چودہ سال کی وہ جو ابھی بالک بھی نہیں ہے adult بچیاں ہیں ان کو award دینے سے باگ جائیں ان کو award نہ دیں اس بات پہ award نہ دیں کہ یہ لڑکی ہیں میں نے ان کو award نہیں دینے کیا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وزیراعظم جو ہے ہمارے جو منتظمین ہیں جو ان کو لوگوں کو مل رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے مل رہے ہیں ہمارا وزیراعظم جس شخص کو مل رہا ہے جس کو welcome کہہ رہا ہے state protocol state کی گاڑیاں state کی machinery استعمال ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے خواتین کو نہیں ملنا لڑکیوں کو award میں نے نہیں دینے تو پھر پاکستان کی state machinery جو ہے وہ ایسی لوگوں کو promote کر رہی ہے پاکستان کی state machinery پاکستان کا وزیراعظم ایسے لوگوں کو promote کر رہا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خواتین ینگ لڑکیوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا شاہی ہے جس ملک کی اندر پچاس اکاون فیصد وومن ہوں اکاون فیصد وومن ہوں آپ کو نہیں لگتا وہاں پہ خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے جوبز کا کاروبار کا ہماری پنجاب کی وزیراعظم وہ پنک سکوٹیاں بھی دے رہی ہیں کہ جی یہاں کے لڑکیوں کے لیے سکوٹیاں دینی ہے تاکہ وہ جوبز کریں ادھر ایک کلیرک آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو خواتین کو موئی نہیں لگانا ان کو تمہیں ملنا ہی نہیں ہے مطلب وہ تیرہ چودہ سال کی جو لڑکی ہے بچی ہے اس کے ایمزین میں کیا ایمج گیا ہے زاکر نائک یا تو دیکھیں یہ رائٹ ونگ ہارڈ کور رائٹ ونگ ریلیجس کانسٹیٹونسی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ایم ہوتا ہے کہ یہ بسیکلی معاشرے میں اس بات پر بڑی تقسیم رکھتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا میسیجنگ ہوئی ہے اس سے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس سے میسیجنگ کیا ہوئی ہے اس سے نقصان ہوا ہے پاکستان کا پاکستان کے بچے کنفیوز ہوئے ہیں پاکستان کی بچیاں کنفیوز ہوئی ہیں پاکستان کی لڑکیاں کنفیوز ہوئی ہیں پاکستان کی نوجوان نسل کنفیوز ہوئی ہیں جن لوگوں کو سٹیج پر لا کے ایوارڈ دینا چاہتے ہیں تھرور زاکر نائک صاحب وہ ان کو کیا پیغام گیا ہے کہ یہ جو کلیرک ہیں یہ ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا یہ پیغام دیا گیا ہے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا سوشل اینڈ پولیٹیکل پرابلمز دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بلیسفیمی کے بھی ایشیوز ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے نفرت انگیز بیانات اور یہ چیزیں ہیں یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے میں سمجھتا ہوں اسے مزید معاشرے کے اندر نفرت پہلے گی زاکر نائک نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے ایک طبقے کو یہ کہا ہے کہ آپ ینگ لڑکیوں کو انکرج نہ کریں کہ وہ جابز بزنس کاروبار سپورٹس یا پبلک لائف میں آئیں یہی تاثر دی ہے نا تو یہ جو پاکستان جیسا محاشرہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک پولیس آفیسٹر شہروان و نکوی انہوں نے ایک خاتون کو بچایا تھا بکاوز اس کے جسم پہ جو لباس تھا وہ اس پہ عربی لکھ ہوئی تھی اور لوگوں نے سمجھا یہ قرآن مجید ہے بعد میں اس کے اوپر فتب لگ گئے اس کو مارنے کی کوشش کی گئے اس کو ایک دکان میں بند کر دیا گیا لیٹر آن جب چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ جو کپڑا ہے وہ دبھائی کے اندر ایک برینڈ تھا اور انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہوئے آپ پاکستانی جو ہے وزاری بات ہے ان کو وہ پڑھنا نہیں آیا وہ کیا ہے میں مسلمان ہوں کہ میں قرآن پاک کپڑے پر لکھے اس کو پہن لوں انہوں نے کہا کہ یہ ایک عربی کا برینڈ ہے عربی کے زبان میں اور یہ ہم اس کو روٹین میں دبھائی میں میڈلیسٹ میں پہنا جاتا ہے میں اکیلی خاتون نہیں ہوں جو پہنتی ہوں لیکن پاکستان کی اندر وہ اب لباس پہنیں گے تو آپ کو فنڈیمنٹلسٹ جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں تو زاکر نائک ایسے لوگوں کو کیا پرموٹ کرنے آئے کیا زاکر نائک یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی پروجیکشن کریں گے جو ایکسٹریمیزم کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جو ایکسٹریمیسٹ تنڈینسیز ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کیا حکومت پاکستان ایسے شخص کو مل رہی ہے ایسے شخص کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے جو پاکستان کی لڑکیوں کو پاکستان کی بیٹیوں کو پاکستان کی بچیوں کو کوئی انام نہیں دینا چاہتا یہاں کوئی میڈل نہیں دینا چاہتا یہاں کوئی شیلڈ نہیں دینا چاہتا ان مینز کہ وہ ڈسکراج کر رہا کبتین کو اور حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ بچیاں جو ہیں سکولوں میں جائیں کالیجز میں جائیں یونیورسٹیوں میں جائیں پبلک لائف میں جائیں الیکشن لڑیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کونسے میڈیویل ایج میں رہ رہے ہیں یہ کونسا کچھ سٹون ایج میں ہم رہ رہے ہیں اگر آج کی بیٹی جو ہے بچی سے سکول نہیں جائے گی کالیج نہیں جائے گی یونیورسٹی نہیں جائے گی ایک اچھے طریقے سے اپنی جو ایک نسل کو ریز نہیں کر پائے گی تو نقصان کس کا ہوگا معاشرے کا ہوگا ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ رہا تھا میں ان کا ذاکر نہیں کی ایک سٹیٹمنٹ کسی جگہ تھی کہ جی اگر ایک خاتون جاری ہے جس نے کم لباس پہنے ہیں ایک خاتون جاری جس نے زیادہ لباس پہنے ہوئے ہیں زیادہ فل لباس پہنا ہوا ہے تو کون جو لوگ ہیں کس کو زیادہ چھڑیں گے اس کو چھڑیں گے جس کے کم لباس ہے نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے جن لوگوں نے جو چھڑتے ہیں جانئے یہ جو ریپ کے وکٹمز آئی ہیں جو ایسے لوگ ہیں وہ اس چیز کو تھوڑی دیکھتے ہیں کہ آپ نے لباس پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے یہ تو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے اس میں لوگ چلے جاتے ہیں یہ جو آج کل واقعات ہو رہے ہیں پاکستان نے غلط پرموٹ کیا وزیراعظم صاحب ان کو غلط ملے ہیں پاکستان کی یود کے وہ آئیکن نہیں ہیں ہم بلکل انڈیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں انڈیا کے اپنے ان کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں وہ انڈیا میں کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے وہ انڈیا جانے اور زاکر نائک جانے بردہ پویسچن اس کے پاکستانی سوسائیٹی کو آپ کیسے لوگوں کو انگیج کرا رہے ہیں کیسے لوگ کو آئیڈیلائز کرا رہے ہیں یہ ہمارا آئیڈیل ہے یہ ہمارا آئیڈیل ہے میرا آئیڈیل تو کم از کم ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان کی ینگ بچیوں کو ڈسکراج کریں جو پاکستان کی بیٹیوں کو ڈسکراج کریں جو کل کو پاکستان کی ہونے والی موں کو ڈسکراج کریں کہ بھائی میں تمہیں کوئی انام یا شیلڈ یا میں نہیں دینا چاہتا کہ تم خاتونوں میں صرف لڑکوں کو دوں گا آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں کو نہیں بتا جو اسلامی کی اسٹری سے تھوڑا واقف نہیں ہے جو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی جو میسیز تھیں حضرت خدیجہ وہ بزنس وومن تھی اور یہ آج کے دور کے ملائیت یہ کہہ رہی ہے آج کے دور کا مولوی یہ کہہ رہا ہے آج کے دور کا یہ ہارڈکور کلیرک اسلامی فنڈیمنٹلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا اب بتائیں مجھے وزیراعظم پاکستان صاحب کہ آپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا کیا آپ نے ایسے کر کے پاکستان کی بچیوں کا مستقبل محفوظ کیا یا غیر محفوظ کیا دیفینیٹلی پاکستان کی بیٹیوں کا جو مستقبل ہے وہ غیر محفوظ ہوا ہے آج کے بعد ٹھیک ہے جی اور ان کی اپنی یہ جو ایکسٹریمیسٹ سینٹیمنٹس ہیں یہ ایکسٹریمیسٹ سینٹیمنٹس ٹریول کریں گے آپ ان کو لے کے آئے ہیں ایز این آئیڈیل فردہ پاکستانی یود فردہ پاکستانی سوسائیٹی حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ لڑکیاں لڑکیاں خواتین یونیورسٹیوں میں جائیں کالجز میں جائیں پڑھیں جابز کریں سارا کچھ کریں منسٹر بنیں جس شخص کو آپ نے سر پہ اٹھا کے پاکستان لے کے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں خواتین کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا میں تم کو اوارڈ بھی نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے جی نائک صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے is not contributing into پاکستان سوسائیٹی ہم نے بہت زیادہ پیسے resources waste کی ہیں دیکھیں question تو یہ مرج ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب جیسا ملک جو انتہائی orthodox تھا جو جسے وہ کہتے ہیں نا ایک primitive زمانے میں رہتے تھے وہ moderate لائف کی طرف چل پڑے ہیں اور ہم کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں یہ moderate لائف کی طرف چل پڑے ہیں وہ اب خواتین کو پرموٹ کر رہے ہیں خواتین ڈرائیویگ کر سکتی ہیں خواتین انٹرنیشنل یا کے لئے ٹرائیول کر سکتی ہیں خواتین پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی ریلیجیس پریکٹیس کرنے کے لئے سعودی عرب جانا ہوتا تھا ان کے ساتھ کسی مرد کونہ ضروری ہوتا تھا انہوں نے تمام وہ شرطیں ختم کر دی ہیں question یہ ہے کہ you have to empower you 51% population how come this is possible that you do not empower you 51% population and among that other جو 40% ہیں جو مرد ہیں آپ کے ان میں سے کچھ بوڑے ہیں کچھ جوان ہیں کچھ بچے ہیں تھوڑی سی آپ 20% workforce کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ملک چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں you have to engage women you need to empower them you need to be a more progressive pragmatic inclusive a pluralist society یہ ہونا چاہیے تو تب ہی آپ جا کے you can make an impact یہ تھوڑی ہی ہے کہ دیکھیں اب UAE میں چلے جائیں اب UAE ہمارے ویزے کیوں بند کرتا ہے UAE ہمارے ویزے کیوں بند کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اس لیے بند کرتا ہے کہ ان کو پتا ہے یار یہ ہارٹکور اسلامیسٹ آئی ہیں they are very conservative for example ان کو خطرہ تھا کہ یہ کہ اسرائیلیوں کو attack نہ کر دیں UAE کے اندر when UAE signed in Abraham Accord مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی I am unable to understand frankly speaking this is a moment of shame this is a moment of shame ٹھیک ہے نا جی دیکھیں یہ moment of shame ہے تکلیف دے مرحل ہے پاکستانیوں کے لیے سب کے لیے کہ آپ کون represent کر رہے ہیں کون ہے جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ہم دیکھیں ہم Turkish بھی نہیں ہیں ہم Arabic بھی نہیں ہیں ہم Irani بھی نہیں ہیں ہم کون ہیں کیا ہمارا ideals آ کر ناکس صاحب ہے کیا وہ ہماری ideal ہیں وہ تو ideal ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پیچاس بھی صد عبادی جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے تو آپ پاکستان کے وزیراعظم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے وہ جو بچیاں جن کو انہوں نے عور دینے سے پریز کی ہے کہہ میں نہیں دوں گا چاہیے کل وزیراعظم پاکستان جائے اور ان بچیوں کو عور دے اور جا کہہ کہ بیٹا آپ پاکستان کا مستقبل ہیں جائیں جائیں کام کریں جائیں make a difference in the society we ہم آج کل ہمارے ہاں یہ فکر محسوس کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں اچھا پڑتی ہیں بچیاں اچھا پڑتی ہیں they contribute a lot لڑکوں سے زیادہ نمبر لیتے ہیں ہم women empowerment کی بات کر رہے ہیں ہم women empowerment کی بات کر رہے ہیں ہم we are the only first muslim country which had a prime minister never happened in the muslim world یہ پاکستان نے کی ہے آپ کو بتا پاکستان کی مسلم hinربانی کھر جو women minister کی طالبان were very reluctant to receive لیکن ان کو کرنا پڑا ان کو بتا تھا وہ foreign minister ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ ملیں اگر وہ بٹا وغیرہ لے کے ان کے سامنے چلی اگر وہ کوئی امریکن ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی تو طالبان کبھی بھی نہ کہتے ہیں کتنی تکلیف تے بات ہے how unfair how much this is an unfair thing افسوسناک بات ہے یہ بیرک یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل ترین فیصل ہے جو پاکستان کو کرنا ہے that پاکستان has to live with Zakir Knight's ideology اور it has to live with Kaidiyazm's ideology یہ فیصلہ کرنا ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ where do we stand what is our future what is ہماری جنریشن کا future اس سے ہمیں پتا چلے گا otherwise ہمیں کچھ پتا نہیں چلنا بہرحل یہ پاکستان کے لوگوں کی چوئیس ہے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں it's a nuclear armed country and a nuclear armed country cannot have ideals like him پاکستان کو ایسی ideals نہیں چاہیئے جو ہمارے بیٹیوں کو discourage کریں ہمیں ایسی ideals چاہیئے جو ہماری بچیوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماں کو encourage کریں کہ جائیں contribute کریں تھوڑا عرصہ پہلے یہ چار ماں ہوئے ہیں تین ماں ہوئے ہیں پاکستان کی قومی اسم میں اس نے کہا کہ خواتین کچھ چھیں تو انہوں نے کہا یہ خواتین نے کیسے لباس پہنے ہوئے حالانکہ وہ بلکل proper ایک شلوار کمیز ڈریس پہنا ہوئے اور he couldn't brace سپ with those dresses couldn't understand اس کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ڈریس ہیں so the question remains کہ وہ جو ڈریس ہیں ان کو سمجھ نہیں دیکھنے کی ضرور ہے بھئیہ ٹھیک ہے نا کہ یہ نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہو کہ یہ خواتین اگر کو ڈریس پہنے تو آپ کو سمجھ کو دیکھنے دیکھنے